آخرت میں ملے گی جھوٹے کو جھوٹ کی سزا آخرت میں ملے گی سوال یہ ہے کہ کیا گناہ کا کوئی نقصان دنیا میں بھی ہے اس سوال کا جواب اس آیت میں دیا گیا اللہ نے فرمایا وَمَنْ آرَدَ عَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا جو ہماری بات کو نہیں مانے گا جو گناہ کرے گا وَمَنْ آرَدَ عَن ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا ہم اس کی زندگی کو تنگی والی بنا دیں گے ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی زندگی بنا دیں گے اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے مشکل والی بنا دیں گے پرابلم والی بنا دیں گے اور ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی کی گئی کہ قبر میں عذاب دیں گے جو گناہ کرے گا اسے قبر میں عذاب دیں گے اس کی قبر کو تنگ کر دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا جو ہمارے ذکر سے مو موڑا کرتا تھا اسے کل قیامت کے دن ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے دنیا میں اس نے کبھی چشمہ لگایا ہو نہ لگایا ہو دنیا میں اس کی آکے بلکل صحیح سلامت رہی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کل قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ آمَا بندہ کہے گا اللہ تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھا رہا ہے وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میں تو دنیا میں اچھا بلا دیکھا کرتا تھا میری بینائی میں کوئی کمی نہیں تھی میری آنکھوں میں کوئی کمی نہیں تھی میں تو بالکل اچھی طریقے سے دیکھا کرتا تھا قَالَ قَذَالِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا اللہ فرمائے گا میرے بندے ہماری آیتیں تیرے سامنے پڑھی گئیں قرآن تیرے سامنے پڑھا گیا نبی کی حدیثیں تیرے سامنے پڑھی گئیں تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اُڑا دیا کرتا تھا تو بھولا دیا کرتا تھا تو نظرانداز کر دیا کرتا تھا تو اگنور کر دیا کرتا تھا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَةُنْسَا آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے آج ہم تیری طرف اپنی رحمت کی نظریں نہیں ڈالیں گے گناہ انسان کو آخرت میں تو پریشان کرے گا دنیا میں بھی پریشان کرے گا اچھا گناہ کہتے کس کو ہیں آئیے گناہ